ستار صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ اس کو جیسے لوکل ٹرم ہے ڈنکی مارنا کہتے ہیں اب ادھر بھی سننے میں آتا ہے کہ لوگ بڑے زیادہ پیسے لگا کے بھی کرتے ہیں تو یہ زیادہ کاؤسٹ ایفیشنٹ ہوتا ہے یا پھر پراپر چینل کے ذریعے ویزا ویزو کے لیے اپلائے کر کے ٹکٹس کر کے جانا کیونکہ پیسے سننے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی بڑے زیادہ لگائے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپرچونٹیز مواقع کی تلاش میں پاکستان جیسا ملک اور پاکستان جیسے ملک میں رہنے والی لوگ ہمیشہ رہتے ہیں ماں باپ کو بھی فکر ہوتی ہے فیملی کو بھی فکر ہوتی ہے اس بندے کو خود بھی ہوتی ہے کہ بچے کو کوئی اچھی نوکری مل جائے حالات یہاں پہ ٹھیک نہیں ہیں پاکستان میں کون سا بقت تھا جب اللہ ٹھیک ہو پاکستان میں ایسا ہی ہم نے دیکھا جنگوں کی ہم گریجولی ہوتے 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 آج اس سطح پہ ہم لوگ آئے ہیں اس کے بعد امید جو ہے نا امید بھی روڑ گئی ہوئی ہے ہمیں لوگ خام خام ہیں ایک تصوراتی دنیا میں رہتے ہوئے امید کے طرف دیکھتے ہیں امید کوئی نہیں اور امید کس وجہ سے ہوتی ہے جس وجہ سے ہونی چاہیے امید وہ وجہ ہی ختم ہوگی پاکستان میں تو کیا امید وجہ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں تبدیلی آئی ہیں وجہ ضرور ہوتی ہے اس وجہ کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے میں تصوراتی دنیا میں رہ رہا ہوں لوگ میرا مزاق پاکستان سے باہر رہنے والے میرا مزاق اڑا رہے ہیں میں اس میں رہ رہا ہوں پیسے دینا پیسے کیسے دیے جاتے ہیں اویس بات ہے کہ سارے کے سارے پیسے تو میرے پاس تھے ہی نہیں کوئی ایک کو پھپو کو مانگ کو مامے کو مانگ کو ملہ دار کو مانگ کو امسائے کو مانگ کو انہوں کر کے دیتا ہے اب انہی لوگوں میں یہ جو بائی سی آرائیول ہے وہ یورپین یونین کہتی ہے اوفیشل رپورٹ ہے بائی سی آرائیول وہ مور دن نائنٹی پرسنٹ ہے بائی لینڈ آرائیول ٹین پرسنٹ سے کم بائی سی آرائیول کیوں بائی ایئر کیوں گیا بائی ایئر کو کاؤنٹ کیوں کریں گے یہ تو وہ لوگ ہیں بچارے جن کے پاس کوئی قابض نہیں ہوتا اچھا یہ اللیگلز کی بات کریں ٹھیک ہو گیا بائی جہاز میں جاؤں گا تو میرے پاس سارا کچھ ہوتا ہے بائی اگلے ٹھپ کر کے جو پاکستان میں جو ایمبیسی ہے وہ میں نے ویزا ہے میں نے ساری چیزیں میں نہیں ٹھیک ہونے گا جہاز کے ٹکرڈ لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا پھر ہزا جاتا ہوں پاکستانی امیگریشن سے بھی گزرتا ہوں اور باہر کے ملکیں امیگریشن سے بھی گزرتا ہوں وہ بندے ہیں چوری چوری بیچارے ہیں ان کو پتہ ہم چوری سے انلیگل امیگرینٹس کی بائی سی گنائنٹی ہے اور بائی لینڈ ٹین اور تم اندازہ کرو کہ سترہ لاکھ لوگ دوہزار سولہ سے دوہزار چوبیس یہ یورپین یونین کی اوفیشنل رپورٹ ہے سترہ لاکھ لوگ وہ پہنچیں اس طریقے سے یورپ میں اور ان میں سے ستائیس ہزار ڈیڈ یا میسنگ ہے ستائیس ہزار لوگ یا مارے جا چکے ہیں یا میسنگ ہے بگ فگر اب یہ دیکھو کس طریقے سے وہ پہنچتے ہیں کتنے دن وہ سمندر میں رہتے ہیں سمندر میں جو پھر رہے ہوتے ہیں سرکاری وہ کوسٹ گارڈ کہتے ہیں کوسٹ گارڈ مرین کوسٹ گارڈ کوسٹ گارڈ جہاں تر ہوتی ہیں اللہ بینوں رہی ہوں دی ہے لیکن جب وہ سٹائیک کرتی ہے تو سٹائیک اس برے طریقے سے کرتی ہے کہ کشتی ڈوب گئی چلو جنہوں جنہوں بچانا چاہیدہ سی جنہوں پھڑنا چاہیدہ سی وہ پھڑے نہیں کہے جن کو بچانا چاہیے تھا اس کو بچا نہیں سکے ہو گئے تو ستائیس ہزار ڈیڈ اور میسنگ اب تم اندازہ رہا ہو کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے پاکستان میں ڈیڈ کی تو سمجھ آگی رونا دونا ہو گیا غمزدہ ہو گئے مسنگ کا مسنگ کا بتاؤ صبح سے لے کے شام تک وہ فیملی میں ایک ہی چیز بات ہوتی ہوگی کہاں پتا چلا کوئی کہاں ہے جندا بھی ہے یا مر گئے آپ سوص کریں گے امید دیکھو یہ حالات سے گزرتے ہیں غریب آدمی اس کمپیر ٹو امیر آدمی کربری آدمی تو ایک کراچی کے لوگ اٹھائے جائیں یا لاہور کے لوگ اٹھائے جائیں اسلامباد کے پیسے والا جب اٹھائے جاتا ہے اس کی تین چار ہوتی ہیں ایک ہو جائے غزال آپ کے پاس نوکری نہیں رہی حالانکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس نوکری نہ رہے آپ کہاں نوکری نہیں رہی آپ کا اٹھنا بیٹھنا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو گئے جنہوں نے کہا کہ غزال اوہ فرانہ بندہ بڑا امیر آدمی گئے بڑا ڈر پھوک بھی ہے پیسے چنگے پلے مل جائیں گے آپ لوگوں اٹھا لیتے ہیں دوسرا ہے چوڑ ڈاکو تیسرا ہے یہ انتہا پسند شدت پسند یہ گروپس اٹھاتے ہیں اور انہیں نہیں بارگین کرنی ہوتی ہے پیسے لینے ہوتے ہیں یا بارگین کرنی ہوتی ہے پھر پاکستان یا دنیا بھر کی خفیہ جنسیز ہوتی ہیں ان کا پرپس بھی ہوتا ہے وہ کوئی اس ویہ سے نہیں ہوتی کہ وہ کسی مظنون کو اٹھا لیا ٹھیک ہے وہ پچھے پوری کانی ہونے دی اس پوری کانی کو جب تک ہم جانچ نہ لیں تب تک ہمیں نہیں ہوتا وہ پوری کانی ہوتی ہے محبتیں کی ہوتی ہیں پیار بدایا ہندہ ہے اور پھر بعد میں ہو جائے کیونکہ وہ تو آپ نہیں ان کو اٹھا سکتے وہ آپ کو اٹھا سکتے یہ پتا ہونا چاہیے یہ مجھے پتا ہے کہ میں کسی کو نہیں اٹھا سکتا کوئی بھی مجھے اٹھا سکتا یہ مجھے پتا ہے کہ نہیں پتا یہ مجھے پتا ہے ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کو چھوڑنے میں کسی قسم کا کوئی illegality involved نہیں ہے ٹھیک ہے بہتر مواقع ہے اب غزال صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو بہتر موقع ملے تو کیا آپ refuse کر دیں گے کسی غیر ملک میں جانا ہمیشہ کے لیے رہنا آپ شاید سکرین پہ ہوتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہوں گے لوگ دیکھ رہے ہوں گے میرے بارے میں کیا کہیں گے اس کو آپ بالکل ایسے رکھ دو کیونکہ آپ legal کام کر رہے ہیں کوئی illegal کام نہیں کر رہے ہیں legalی بتایا تھا ہے یہاں پر جو امریکہ خلاف نارے ایک زمانے میں لگتے تھے نا ہم لوگ جنرلسٹیں پرنٹ کریں اخباروں میں ہم لوگ کام کیا کرتے تھے تو ہم شرارتی بڑے ہوتے تھے اب تو شرارت ختم ہو گئی ہے تو شرارتی بڑے ہوتے تھے ہم وہ جو شرکہ ہوتے تھے نا مظاہرے کے اس کا ہاتھ پکڑے کہتے تھے امریکہ جانا ہی میں جنرلسٹ ہوں انہوں پتہ ہوں میں جنرلسٹ ہے امریکہ جانا ہی انہیں کہا اخو یہ کام تو ختم ہو گئے میں لاؤ 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 ویزا پھڑا ہو ویزا پھڑا ہو اب یہ دیکھو ہماری ہماری یہ ہے ملکل ہم گالدان کرنے میں ہم سب سے آگے ہوں گے ہم اس میں آگے ہوتے ہیں ویزا پھڑا ہو بھائی ویزا پھڑا ہو تو ایک سیکنڈ سے پہلے میں کہتا ہوں کون سی ایسا ہے پہ دوسرے پہ اتراز ہوتا ہے اوہ دیکھو جی خان صاحب وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا میں کہا لیگل طریقے سے گیا ہاں اللیگل طریقے سے گیا ہوتا تو میں پھر ہماری بار کے ساتھ شامل ہو جاتا لیکن وہ گیا ہی لیگل طریقے سے اب بتاؤ کسی کے اٹھائے جانے پر یہ کرنے پر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے اسی ملک میں رہتے ہوئے سب کچھ یہاں سے لیا ہم اور پھر ایسی بات ہوئی پھر آپ پاکستان کے اوپر اتراز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ پاکستان ہی نہ رہے یہ بڑی جیب سی بات لگتی بڑی زیادہ کمایا سارا کچھ تو سے ایسے ملک ہی رہے کہ وہ ٹھیک ہے بیچ میں حرمزدگیاں بھی ہوں گی بیچ میں لوچے بھی تلے ہوں گے لچ جیسے کہتے ہیں نا لوچ بھی تلے ہوں گے کیونکہ پاکستان میں نظام اور سسٹم نہیں ہے سب کچھ کرنے کے بعد اچانک آپ کو یاد آتا ہے کہ ملک چھوڑنا ہے وہ کیوں یاد آتا ہے کہ اب وہ کام مشکل ہو گیا ہمارا یہاں پہ رہ کے کرنا ہم نے اینے ایسے لوگوں کو تنگ کر دیا ہے جنہاں نے سانو وقتہ پا دینا تو آپ ان سے میربانیاں کیوں لیتے رہے میرا آپ سے سوال ہے میں آپ سے میربانیاں لیتا رہا ہوں اور پھر کسی دن آپ کو آنکھ دکھاؤں گا نا تو غزال صاحب آپ مجھے معاف نہیں کریں گے کہ ساری زندگی ہم اس سے میربانیاں لیتے رہے ہو اب آنکھ دکھا رہے ہو اب آنکھ تو ابھی مجھے نہ ذرا وقت دکھا رہا ہے بڑی دیر سے کہ بھائی بس ہو گیا ہمارے پاڈکیسٹ کا وقت اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کر دے اب ہمارے ساتھ وقت ہمیں انفرچنیٹلی اس پاڈکیسٹ کو یہی پہ ختم کرنا ہوگا ستار صاحب تینکیو سو مچ for the insightful discussion آپ سے ملکات دوں گے تو آپ کے لئے اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ